ادب میں ایک مجاہد کی جدا گانا ضرورت کو ضروری جانتا ہوں میں نظر کے نور میں رکساں نگینے بات کرتے ہیں سلیکہ بولتا ہے جب کرینے بات کرتے ہیں میرے مایار کی لیکن وضاحت بھی ضروری ہے میری خواہش مکمل ہے میری تصویر پوری ہے مجاہد خود تحین کے توازن پر تفکر ہے مجاہد فلسفی بھی ہے مجاہد ایک مفکر ہے کسی بھی عالمیت کا عمل تک ساتھ دیتا ہے وہ نظمن ساتھ چلتا ہے غزر تک ساتھ دیتا ہے روانی سے محبت ہے اسے تیزیب کی خندہ بیانی سے محبت ہے نئی دنیا کا دانشور پرانی سے محبت ہے اسے کردار آتے ہیں کہانی سے محبت ہے دعا میں چاک پر رکھے ہوئے خوابوں کی تابیریں مجسر ہیں دعا میں چاک پر رکھے ہوئے خوابوں کی تابیریں مجسر ہیں اسے ناران میں جنت کی تصویریں مجسر ہیں سبا کے نرم لہجے سے وہ دل کے خواب گنتا ہے اسے تو شوگران کی چاندنی میں چاند سنتا ہے اس بات کی ایک اور دلیل اسے کنہار کے دونوں کنارے اپنا کہتے ہیں اسے اہلِ وفا سارے کے سارے اپنا کہتے ہیں یہ اپنا پن بتاتا ہے اسے بھی اوک میں رکھی ہوئی اس آگ کے نم سے پہاڑوں پر جمی برفاب سوچوں کو غزل کا روپ دینے کی سخاوت خوب آتی ہے اسے سیفر ملوک اپنی سماحت کو بلاتی ہے روایت اس کے لفظوں سے نئے رستے بناتی ہے ضروری تھا اسے معلوم ہو یہ بھی محبت داستہ ہے اور اسے تردیب میں لانا تو کینچی کی محارت ہے اسے تردیب میں لانا تو کینچی کی محارت ہے وہ صدیوں کا سراپا تھا یہ برسوں گتا ہے خساحت اپنے ہونے کی دلیلوں کو ترستی ہے خطابت خود پرستی کو بہت مہبوب رکھتی ہے زمانہ عالمیت کے ترازو لے کے بیٹھا ہے مجاہد کی ازام پھر بھی جدا سلوک رکھتی ہے مجاہد کی ازام پھر بھی جدا سلوک رکھتی ہے کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا ساتھ میں کہ قیامت میں جنت اور دوزف کا کیس شاید نہیں یہ وہ چیک پہنے کیونکہ جنت میں جا کر کے بھی انسان کی آخری جو منزل ہے وہ دیدارِ الٰہی اور جلوہِ الٰہی ہے اور اس کے انتظار میں صدیوں کا سفر لکھا ہوا ہے جو بھی ہمیں مجھے اس کی زیادہ خوشی ہے جو آپ کے چہروں پر خوشی ہے وہ میرے لئے اس عزاز سے بڑا عزاز ہے ماروی شاہ صاحب نے جس شہر کا خاص طور پر ذکر گیا اس کے حوالے سے ایک وضاحت بہت ضروری ہے میں اصل میں اس شہر کا صرف مترجم ہوں یہ فارسی کا شہر ہے اصل میں اور اسے علام اقبال نے اپنے جو خطبات تھا اس میں یہ شہر مجھے اب نام یاد نہیں ہے گنگوہی یا اس طرح کا کوئی نام تھے شاعر ہے فارسی یہ ان کا شہر ہے کہ اگر میں آسمانوں پہ آپ آسمانوں پہ گئے میراج پہ گئے اور واپس آگئے تو خدا کروں میں جاتے ہیں تو میں کبھی واپس نہ آگا مجھے یہ شہر اچھا لگا میں نے اس کا ترجمہ کیا اور وہ اپنی ناک میں شامل کیا حوالہ اس نے نہیں دیا کہ یہ بہت معروف شہر ہے سبھی کو پتا ہے آپ جیسے آپ معروف ہیں تو یہ شہر بہت معروف ہے احمد ریاس کی محبت اس کے لفظوں سے جیسے خوشبوں پھوٹتی ہیں پھول سے اسی طرح اس کی محبت اس کے لفظوں سے پھول رہی ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہر لفظ اس کے دل سے نکل رہا ہے مجھے مہت اچھا لگ رہا ہے اس لیے نہیں کہ وہ میری تعریف کر رہا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ کی محبت کا اظہار کر رہا ہے اور یہ جو محبت کا اظہار ہے یہ بار بار بھی اگر ہو تو یہ کام کیا ہوتا ہے راجہ اظہر علی خان میرا بچپن کا دوست ہے ہم تارپ پہ ساتھ جاتے تھے ہم تارپ پہ ساتھ جاتے تھے